الحمد للہ رب العالمین و السلام و السلام و السلام صحابہ اجمعین حضرت اکرامی آپ سب لوگوں کو پوری عمت مسلمہ کو ماہ رمضان کی تشریفہ اور مبارکہ آئیے ہم دعا کریں گے پروردگالم ہمیں آپ کو اور جن جن لوگوں کو ماہ رمضان میں سر آ رہا ہے اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کے انوار اور اللہ کی طرف سے جو کرافرمائیاں ہوتی ہیں اللہ ہمارے دعون پر ڈال دے حضرات ماہ رمضان دراصل قرآن عظیم کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے اللہ نے کائنات انسانی کو سب سے بڑا انام دیا ہے قرآن عظیم اور ماہ رمضان میں نازل ہوا سا تو ہر سال پورا قرآن عظیم سنائے جاتا ہے لوگ پڑھتے بھی ہیں جنہیں ذوق ہے الحمدللہ روزہ رکھنے کے بعد قلب اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اس میں قرآن کا نور ہوتا ہے قرب کی تاریخیاں دور ہوتی ہیں انبیاء اکرام کی تاریخ دیکھئے جب بھی اللہ کی مشیعت نے ارادہ فرمایا کسی نبی کو کتاب زندگی دینے کے لیے تو اس سے روزہ رکھوائے گیا حضور صحیح دیارم صور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی روحانی ماں ہیں وہ حضور کچھ خجور کچھ ستو ارہ دے دیتے تھے اور وہاں وہ روزہ سے رہتے تھے اس کے بعد قرآن نازل ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کو چالیس روز تک کوئی تور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے پھوری دنیا سے کٹ کر کے اپنی قوم سے دور ہو کر کے اپنے گھر سے صرف اللہ کے لیے خود کو الگ کر کے روزہ رکھوائے گیا پھر توری دی گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام بارہ سال کے عمر سے لکے بتیس سال کے عمر تک معاشرے سے غائب رہے اللہ کی عبادت مصروف رہے اس کے بعد دوبارہ ظاہر ہوئے انجیر لے کر کے آئے تو یہ عالم ہے کہ جب بھی کسی نبی کو کتابِ الٰہی دینے کا فیصلہ اللہ نے کیا تو اسے دنیا سے الگ کر دیا کچھ دنوں کے لیے اور روزے کے ذریعے سے قلب کو اس قابل بنایا گیا کہ اللہ کی مقدس کتاب اتا سکے اب کتاب کا نزول تو ممکن نہیں وہ آخری کتاب ہے ہمارے نبی آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں ان کے بعد جو بھی نوبت کا دعویٰ کرے گا یا مانے گا ملون ہے مرتود ہے مرتد ہے دین سے خاری ہے کوئی نبی نہیں ہے لیکن کوئی کتاب نازل ہوگا ہے آقای دو جہاں سبس مہیں مبارک میں نزولی قرآن ہوا شہر و رمضان نزولی قرآن رمضان رسولی قرآن نازل کیا گیا ہے تو اب قرآن تو نازل نہیں ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کا نور دلوں پر اب بھی اتر رہا ہے آپ سب لوگ ہم سب لوگ خدا کرے کہ ہم ماہ رمضان میں روضہ رکھ کر کے اپنے دلوں کو منور کرسکیں اور روشن کرسکیں ایک مرتبہ اللہ کا کرم ہوا اس کی رحمتوں کی توجہ ہو گئی تو زندگی سمر جائے گی ایک رمضان میں تلاوت قرآن عزیم اور روضہ قبول ہو گیا تو اللہ آخرت بھی مکمل طور پر سمار دے گا میرے دیس ساتھیو انسان کے اندر دو صلاحیتیں دی گئی ہیں ایک صلاحیت ہے ملکوتی فرشتوں والی ایک صلاحیت ہے حیوانی ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا سونا شادی بیاء کرنا یہ حیوانی خصوصیت ہے اس میں انسان جانور ہے لیکن نماز پڑھنا تلاوت کرنا عبادت کرنا روضہ رکھنا یہ فرشتوں کی خصوصیت ہیں اور پورے ماہ رمضان میں انسان کے اندر ملکوتی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ پاکزگی وہ کردار جو فرشتوں کا ہے وہ ہوتا ہے فرشتے کھاتے نہیں ہیں ہمیں کھانے سے روک دیا گیا فرشتے تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ہمیں اس کا حکم دیا گیا فرشتے بہت سی باتوں سے رکے رہتے ہیں ہمیں بھی رکھنے کا حکم دیا گیا اس کا بنیادی ہو ایک مہینے میں تم فرشتہ بن کے دکھا دو تمہارے اندر فرشتوں کی خصوصیت پیدا ہو جائے گا انوارِ الٰہی تمہارے دلوں پر نازل ہوا یہ ایک مہینہ دراصل اسپریشورٹ ٹریننگ کا مہینہ ہے روحانی تربیت کا اس مہینے میں اگر کسی شخص نے اپنی تربیت مکمل کر لی تو یقین مالیہ پورا سال بہت نورانی سال ہو جائے گا اللہ ہر سال ہمیں یہ دیتا ہے ہر سال ہم غفرتوں کے ساتھ پورا ماہ رمضان گزار دیتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے اور عبادتیں مختلف طریقوں سے ہوئیں کچھ انہوں صرف کھڑے ہو کے بعد کی کچھ انہوں ہاتھ رگوں میں عبادت کی لیکن ہم کو نماز دی گئی تلاوتِ قرآن عظیم کا موقع تھا فرمایا گیا تاکہ ہم فرشتوں کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لیں روزہ اسی رکھا جائے گئے کہ اتنی دنوں تک ہم فرشتوں جیسے ہو جائیں ان کی خصوصیات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں ہم انوارِ الٰہی کو قبول کرنے کے قابل ہو جائیں احمدوں سے مکمل فیضیاب ہو سکیں اس لیے حضرات بہت غنیمت ہے یہ بہت غنیمت ہے کہ اس ماہِ مبارک میں آپ کوئی لمحہ ضائع نہ فرمائیں آپ سو سکتے ہیں کیا گزشتہ سال وہ تیس اور پینتیس ہزار مسلمان جو غزہ میں شہید کیے گئے کیا انہیں معلوم تھا کہ آئندہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہوگا انہیں معلوم تو نہیں تھا ایک دم اتنی بڑی قوم کو قبر کی تنہائیوں میں لٹا دیا گیا اور روزے سے محروم کر دیا گیا اس لیے کس کو یہ پتا ہے کہ ہم آئندہ رمضان پا سکیں گے آئندہ ہم کو روزے کا موقع میں گئے زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں چھکنا چاہیے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے امام زنالعویدین کربلا کے آخری فرد انہوں نے اپنے باپ کے سر کو نیزے بلند ہوتے ہوئے دیکھا اپنے گھر کو جڑتے ہوئے دیکھا اپنے خیمے میں آگ لگتے ہوئے دیکھا اپنے چچا کو بازابتہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنے بھائیوں قربان ہوتے ہوئے دیکھا یہ سب کچھ دیکھا انہوں نے بہتر افراد کی لاشیں ان کے سامنے اٹھائی گئیں اس کے بعد انہوں نے دنیا سے تعلق دوڑ لیا تھا شب و روز عبادت کرتے تھے زنالعویدین کہتے ہیں عبادت کرنے واروں کی زینت ہیں ہمیشہ عبادت کرتے تھے نماز پڑھ رہے ہیں بچے بار شور مچا رہے ہیں تو انہوں نے کہا حضور بچوں کو روک دیا جائے نماز میں خلل ہوتا ہوگا تو فرماتے ہیں بچوں کا خلل قیامت بھی آ جائے تو مجھے نماز سے غیر متوجہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھے پڑھتا ہوں فجر پڑھتا ہوں تو زہر کا یقین نہیں ہوتا زہر پڑھتا ہوں تو اثر کا یقین نہیں ہوتا اثر پڑھتا ہوں تو مغرب کا یقین نہیں ہوتا مغرب پڑھتا ہوں تو عشاء کا یقین نہیں ہوتا ہے اور عشاء کے بعد میری کیفیت عجیب ہوتی ہے اب مجھ پہ ایک عارضی موت تاری ہونے والی میں سونے جا رہا ہوں ہوتا نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا اور جب میں یہ سمجھ کے کہ آخری نماز سے پڑھتا ہوں تو دنیا بھر سے کٹ جاتا ہوں میرا تعلیٰ صرف اپنے اللہ سے ہوتا ہے تو یہ سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے خدا کرے آپ کو بہت سے رمضان میں اثر آئیں طویل رمضان لیکن ہر رمضان کو زندگی کی آخری رمضان تصور کریں ویسے بھی جو ساتھیں گزر گئیں وہ ساتھیں تو نہیں باہر آئیں گے کسی روزہ چھوڑ دیا قضا کر لیا اس نے چلو بعد میں رکھ لیں گے بعد میں رکھ لینے کے بعد بھی وہ ساتھ تو نہیں ملے جو رمضان کی ہے وہ علماء تو ایسا نہیں آئے گا ایک روزے کو قضن چھوڑنے والا ساتھ روزے رکھے گا وہ بھی پیدر پہ ہے اگر بیچ میں پھر چھوڑا پھر ساتھ رکھے گا وہ ساتھ روزہ رکھنے کے بعد بھی ماہ رمضان کی برکتیں اسے نہیں محصر آئیں گے وہ صرف کفارہ آدھا کر رہا ہے دعا کیجئے کہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک کا استقبال اپنے روح کے ساتھ اپنے قل کے ساتھ اپنے ہوش و حواظ کے ساتھ اپنے شعور کے ساتھ اپنی فطری خاموص صلاحیتوں کے ساتھ اس مقدس مہینے کا ہم استقبال کریں تیار ہو جائیے خبردار خبردار زندگی میں کوئی سانس غفرت کی سانس نہ ہو ہر سانس عبادت کی سانس ہو ٹھیک ہے بار بچے ہیں مصرفیات ہیں کمانا بھی ہے خدمت کرنا بھی ہے تو آپ ہر کام کو عبادت سمجھ کریں کام کر رہے ہیں ذکر الہی ہو رہا ہے تربیت دے دی گئی ہے آپ کو ماہ ہر جمعی رات کو ذکر الہی کی کلمہ شریف سب کو یاد ہوگا کلمہ مبارکہ کو پڑھتے رہیں کام کرتے رہیں دروشی پڑھتے رہیں کام کرتے رہیں تو کام کے وقت بھی آپ عبادت میں مصروف سمجھ جائیں گے اور اگر پورے مہینے آپ نے یہ کر لیا تو پھر زندگی بھر آپ کی زبان رکھے گی نہیں ذکر الہی سے دل جاری ہو جائے گا میں ایک تجربہ بتاؤں آپ کو روزانہ سو بار دو سو بار ایک گوشے میں بیٹھ کے کلمہ شاہر کرمہ پڑھ لیا کیجئے آٹھ دس روز کرنے کے بعد آپ چل رہے ہوگے تو ابھی کلمہ جاری ہوگا آپ کی قلب پر یہ میں تجربہ بتاؤں ہوں آپ کو آپ یہ کر کے دیکھئے چل رہے ہوگے تو ابھی قلب کے اوپر کلمہ کی کیفیت تاری ہوگا گویا آپ پڑھ رہے ہیں تو ماہ رمضان تو پورا ایک مہینہ ہے اس پورے ایک مہینے میں اگر ذکر الہی کی عادت ڈال لیں تو پورا سال آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے کہ بعد میں کھا لے گا اس لئے براہ کرم یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے تربیت کا مہینہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک فوجی کو ٹریننگ دیا جاتی تربیت دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے جنگ کے میدانے بھیج دیا جاتا ہے لیکن جب تک ہو مکمل تو پھر تربیت نہ پالے اس وقت تک نہیں بھیجا تھا ان وحشیوں کی طرح سے نہیں جنہوں نے اٹھارہ سال یا چوبیس سال کے بچے لڑکے کو کہا چلے جاتے لڑنے کے لئے غازہ میں پھر اس نے آگ لگا لی دیکھا ہوگا آپ نے یعنی اس کا میں ایسا احتجاج کروں گا کہ دنیا میں کسی نہیں کیا ہوگا پھر سفارت خانے کے سامنے جا کے اس نے آگ لگائی اور جلتا رہا اور فری فلسطین فری فلسطین فری فلسطین کرتا رہا ہو اور جان دے رہی اسے مسلمان نہیں تھا وہ نہیں امریکان تھا وہ لیکن احساس زندہ تھا انسانیت مر نہیں گئی تھی انسانیت مر نہیں گئی تھی اسرائیل سے وزیر آزم اور امریکان وزیر آزم اور برطانی وزیر آزم طرح سے انسانیت مر ہی نہیں تھا انسانیت زندہ تھی یار ان حالات میں اگر کوئی مردہ بھی محسوس کرے تو وہ ہاتھ روکے لے گا ظلم سے مگر کس قدر خباست ہیں دنیا کی کہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں مر رہے ہیں جان دے رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں مائن بلک رہی ہیں قبروں میں جگہ نہیں ہے کفن نہیں دے سکتے ایک ایک قبر میں سو سو افراد دفن کی جا رہے ہیں اور یہ اندھے اور بہرے بے سمیر اور مردہ لوگ بازابتہ جنگ کو توالت دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں مانتا میں کہتا ہوں قسم خدا کی امریکہ اور بڑھتہ ہیں دو طے کرلیں تو کل بند ہو جائے گی کل بند ہو جائے گی وہ ان کے ٹکروں میں پڑھ رہا ہے وہ مگر ایک طرف غلہ بھیجنے ہیں کھانا اور دوسرے طرف اسلاح بھیجنے ہیں کھلا کے مارو انہیں انہیں کھلا کے مارو یہ بدترین قسم کی وحشت ہے ماہ رمضان میں دراصل انسانی شعور کو جاگے بیدار کیا رہتا ہے انسانیت بیدار ہوتی ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے فرشتوں جیسی خصوص پیدا کرنے کے لیے پورے مہینے میں روزہ رکھوایا جاتا ہے اگر روزہ آپ نے صحیح رکھ لیا تو پورا سال فرشتوں جیسے حصار ہو جائے گا بچھرتے کہ آپ روزے کے تمام تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کرنے کوشش کریں اس بات کا خیال لکھیں کہ ماہ رمضان میں بردی تو کبھی نہیں کرنی چاہیے گناہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے گناہ پھر بھی گناہ ہے کبھی ایک گناہ کئی ہزار سال کی صدہ دلوا سکتا ہے لمحے کے گناہوں نے صدیوں کی صدہ پائی یہ ہو سکتا ہے تو گناہ تو بہرہ لیکن ماہ رمضان میں اگر گناہ ہو تو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے بندہ قدرت کی قدریائی کو قدرت کی قبریائی کو جلال الہی کو چیلنج کرتا ہے وہ اور اللہ اسے تباہ فرما دے گا یہاں یہ آخرت میں اس لئے ماہ رمضان میں انتہائی ہوش و خیرت کے ساتھ مکمل احساس اس نمداری ساتھ کہا گیا ہے نا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذبی جوشس ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے اللہ کی رحمت پر ماہ رمضان کی برکتوں پر ماہ رمضان کی انایتوں پر اللہ کی اس مصرادھار رحمت کی بارش پر جو رمضان میں ہوتی ہے اس پر یقین ہو ایمان ہو اور احتساب ہو ثواب کی مکمل نیت ہو تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضرات ہم گناہگار ہیں ہم میں کوئی ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا ہے ہم سے گناہ نہیں ہوئے نہیں کر سکتا ہے کوئی دعویٰ ہم سب گناہگار ہیں اور ہر سال اللہ یہ مہینہ دیتا ہے ہم کو تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے دامن حیات کو پاک کر لیں ضمیر گندے ہو گئے ہیں دل گندہ ہو گئے ہیں روح پر گندگی لگی ہوئی ہے گناہوں کی ماہ رمضان روحانیت کے ذریعے سے عبادت و عطاق ذریعے سے تلاوت قرآن عظیم کے ذریعے سے دل کو بھی پاک فرماتا ہے روح کو بھی پاک فرماتا ہے اور حیات کو بھی نئی زندگی عطا فرماتا ہے اس لئے ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیں غنیمت سمجھیں کہ اب جلوگر ہو رہا ہے اور مکمل طور پر اللہ کی مقدس بارگاہ میں تنہ حاضری ہونے کا احساس ہو حضرات دنیا کی بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے رہبانیت اختیار کی رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے بار بچوں کو چھوڑ کر کے کہیں جنگل میں چلا جائے زندگی گزارے دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو یہ ویسائیت میں بھی ہے غیر آسمانی مذاہی میں بھی ہے وہ ایک بادشاہ تھا بود سویا ہوا تھا صبح کو اٹھا دیکھا کوئی جنازہ جا رہا ہے تو کہا یہ کیا ہے کہا کہ وہ مر گیا ہے یہ اچھا موت بھی ہوتی ہے بادشاہ تھا نا شہزادہ کہا مجھے مرنا ہوگا تو کہا ہاں مرنا سب کو ہے تو اسی وقت تاج چھوڑ کے نکل گیا گیا بی بچوں کو اور جا کے درس کے نیچے پیپل کے درس کے نیچے بیٹھا اس لئے پوچھتے ہیں اسے وہاں اور سوک کے لکری ہو گیا اور کہتے ہیں نروان ہو گیا نجات حاصل ہو گئی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ رز کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچیں اور غور کیجئے کہ اس زمانے میں پوری پوری زندگی لوگ دنیا سے کٹ کر ہمیں صرف ایک مہینہ دیا گیا اس میں بھی ہر بات سے نہیں روکا گیا کہ ایک مہینہ ہم گویا اللہ کی عبادت کر لیں تو رہبانیت کا سواب ملے گا ہمیں گویا پوری زندگی ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں ایک مہینہ غنیمت سمجھئے جلوگر ہو رہا ہے انشاءاللہ اور مہینہ کا آغاز صحیح طور پر شریعت کی مقدس روشنی میں کیئے کل بھی ہمیں پروگرام کیا تھا لاش تیر کا پروگرام یوٹیوب پر اور مختلف ذرائع پر موجود ہے جس میں ہم نے سارے سواروں جاو دیئے تھے اور جو اعتراضات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہن میں وہ بھی دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے فیصلوں پر کسی کو تنقید کرنی ہو تو ہمارے دل کھلے میں تشریف لائیں ایک صاحب نے اعلان کر دیا عید کا پہ آجی سے رمضان سے اعلان کر دیا ہے میں ایک درجن حدیثیں سنا سکتا ہوں جس میں اللہ کے سنے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کا آغاز مت کرو وہ ایک حدیث مجھے سنا دیں جنہوں نے ایسا کیا ہے کہ حضور نے اجازت دی ہو کہ رمضان سے پہلے اعلان کر دیا جائے کس قدر نفس مردہ امامت کر رہے ہیں ہوش کھو بیٹھے ہیں کوئی قانون نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی قرآن کیا کوئی ذابطہ نہیں اعلان کر دیا کہ فرما رمضان اور بہانہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو چھٹی لینے میں آسانی ہوگی کام میں آسانی ہوگی ارے مردود اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے کام میں آسانی ہوگی اس سے تو پھر ٹھیک ہے جمعہ کو اتوار کو پڑھ لیا کرو ایسی بہت سے لوگ آوات ہیں اگر مومن ہوتا ہو تو جمعہ کو جمعہ کی دن پر ہوگے تو مومن ہو تو روزے کو کا آغاز چاند دیکھنے کے بعد ہی کروگے یہ پہلے سے اعلان کر دینا پہلے سے سب کچھ کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے ناجائز عمل ہے ناپسندہ عمل ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے آپ لوگ انتظار کریں کہ جب چاند کا اعلان ہو کی دیکھا جا چکا ہے تو اس کے بعد ہی روزے کا آغاز کریں من سامہ یوم شک کے فقط اصاب والقاسم جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی کس کے اندر یہ جورت ہے کہ شک کے دن کا روزہ رکھ کر کے ڈاؤٹفل دن کا نبی کی نافرمانی کا ارضان برداش کرے گا پیغمبر ذوشو نہیں لے اللہ کے رسول نے فرمائے تم چاند دے کے روزہ رکھو اور چاند دے کے افتار کرو عید مناؤ اور اگر مطلع برادو تو تیز پوری کر لیا کرو انشاءاللہ ہم تیز پوری کریں شاند دن نہیں آئے تو ہم شہادتوں کی بنیاد تو یہ کرتے ہیں ہم نے ٹیلی فون سے فرح مقام سے حاصل کر لیا ہے ٹیلی فون میں استفادہ خور محتبر ہے اس کا ایک ذابطہ ہے لیکن ٹیلی فون سے گواہی قبول نہیں ہوتی یاد رکھیا جنہوں ٹیلی فون ایجاد کیا ہے اگر ہم بے لینے گا تھا نا اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا ہے مگر کیا یہاں کوٹ پر آپ ٹیلی فون گواہی دے سکتے ہیں گواہ کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ایک نظام شہادت ہے اس پروش شہادت کے نظام کا اصل صرف چاند پہ نہیں رودے پہ نہیں زندگی پڑھتا ہے مثال کے طور پر ایک قتل ہو گیا ہے کوئی ٹیلی فون گواہی دے رہے نہیں حاضر ہونا پڑے گا کوٹ کے سامنے جج کے سامنے جب دنیا کا قانون اعلان نہیں کرتا ہے کہ بغیر حاضری کے بغیر ثبوت کے آپ یوں ہی گواہی لینے ٹیلی فون پر تو پھر آخرت کا قانون یہ کیسے گوارے کریں گا اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہم نے فران سے سننی ہاں فران سے آگئے نہیں شہادت گزرنی چاہیے اور شہادت کا استفادہ ہونا چاہیے اس کے بعد اعلان ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہر سال جو بیدتیں ہوتی ہیں یہاں اور کچھ لوگ محض اپنی اپنی قد و قامت کو بڑھانے کے لیے اس طرح کیرکر کر رہے ہیں حالکہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا نہیں الحمدلہ الحمدلہ اہل سنت کا ڈائنٹی پرسن طبقہ آپ کے ساتھ ہیں اور صرف یہی نہیں ہے پورا ہالینڈ آگ ساتھ یہ لوزہ کر رہتا ہے امریکہ میں یہی ذابطہ ہم نے مقرر کیا ہے دو سال پہلے وہیں اختلاف ہوتا تھا تو ہم نے نیو آگ سے لے کر کستان فرانسی صدق تمام علماء کو جمع کیا اور ہم نے ایک ذابطہ طے کر دیا وہاں بھی اس کمتہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اس لیے براہ کرم شریعت کی پابندی کیجئے اور شریعت کے خلاف مچ جائیے یہ لوگ جو نئی نئی باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں کل دین کے معاملے بہت دشواریاں پیش آئیں گی بہت سے نقصانات ہوں گے تو کیا وہ سب کریں گے آپ آج جو کچھ ہم سے کروانے کوشش کی جاری ہمارے بچوں سے کیا وہ کریں گے آپ چلو جی سوسائیٹی ہے ماہول ہے مارڈن ماہول ہے کوئی بات ہے کریں گے اگر آپ نے سہولت تلاش کی کہ چلو سہولت ہے پہلے سے اعلان کر دو تو پھر زندگی بہت سے معاملات ایس ہیں جس سے آپ دین کو پھرنا پڑے گیا دین کے ہر مسئلے پہ ثابت قدم رہنا یہ بے پناہ ضروری ہے آقای دو جہاں نے فرمایا من تمسک بسنت بسنت اند فساد امتی فلہو عجر و میت شہید جو میری سنت پر اس وقت عمل کرے گا جب فتنہ پھیل لاؤ تو اسے سو شہیدوں کے سوا ملے گا ایک سنت پر عمل کرنے کا چانت دیکھنا چانت دیکھے روزے کا آغاز کرنا یہ سنت رسول ہے اگر آپ اس میں قائم رہے تو سو شہیدوں کے سوا ملے گا جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ شہید جو ہے ملک کی سردیں بچاتا ہے اور سنت پر عمل کرنے والا شریعت کو محفوظ کر رہا ہے